بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری ملتان منڈی کی آج کی دوسری ویڈیو آپ دوستوں کے لیے تاکہ آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن ملتی رہیں ان دوستوں سے جو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے یاد رکھئے گا چینل سبسکرائب کرنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے تو تھوڑا سا میں اسلامیک ٹیچ دے رہا ہوں آپ خوشی دے کر نیکی کمائیں سارے تین من سوہ تین من میٹ ویٹ کے یہ بچڑے ہیں پکے کھی رہے ہیں ڈیمانڈ تین لاکھ پجتر ہزار پہ فائنل ساڑھے تین لاکھ روپے اور ناف جھالر کی ان بچڑوں کے اندر جتنی کمی ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو ڈیمانڈ بھائی صاحب نے زیادہ کر دی ہے یعنی کہ ناف جھالر نظر تو آ رہی ہے لیکن ان جانوروں کی خوبصورتی میں کوئی امپیکٹ نہیں ڈال رہی ساید میری بات سے دوست برحال جو مجھے محسوس ہوا میں نے آپ دوستوں کو بتا دیا ویڈیو کے اند پر آج آپ کو ایک زبدست تماشا دکھانا ہے وہ آپ نے دیکھنا ضرور ہے ویڈیو کی سیٹنگ کچھ اس طرح ہوئی ہے یہ دوست نہ کریں کہ جناب یہ شاید ہمیں کوئی لالس دے رہے ہیں کہ اند تک لازمی دیکھیں لیکن تماشا ہے لال چینہ بچڑا ہے یہ آپ کے سامنے ڈیمانڈ ہے جی ایک لاکھ پانچ ہزار پہ سوہ دو من پلس تقریباً میٹ ویٹ ہوگا سوہ دو سے دھائی من کے درمیان کی کوئی چیز ہے کچھا کھی رہے چوبیس بٹا پچیس کا یہ جانور ہے لیکن ڈیمانڈ کی ہے دوست نے ایک پانچ میرے حساب سے یہ پجتر کا بچڑا میکسیمم بنتا ہے اور یہ ایک کٹو مال سٹائل کا جانور دیکھ لیں دھائی من دوستو اس کا میٹ ویٹ ہے دو دانت کا جانور ہے اور ایک لاکھ تیس ہزار پہ دوست نے اس کی دیمانڈ کی ہے دھائی سے شاید تھوڑا زیادہ ہی ہوگا پونے تین پونے تین من کے ایراؤنڈ باؤٹ بہرحال جانور سردی کی وجہ سے نا اصل میں کٹھے ہوئے پڑے ہیں اور جانور کے اوپر وہ رونک بھی نظر نہیں آتی اور جو دھنشند ہے اس وجہ سے ویڈیو کی کوالٹی تو خیر بلکل ہی پور ہو گئی ہے کیونکہ ویڈیو یا کیمرہ چلتا ہے لائٹ پر اور لائٹ اگر نہ ہو تو پھر آپ کو پڑتا ہے کہ یہ کام ذرا مشکل ہو جاتا ہے پونے تین من میٹ ویٹ ہے جی اس کا کھیرہ جانور ہے ڈیمانڈ ہے ایک پچپن اب ذرا ریٹ سنتے جائیں آپ کو بلکہ ابھی جو آپ کو میں نے اگلا کلپ دکھانا ہے اصل ریٹ تو وہاں پر سننے والے ہوں گے دھائی من پونے تین من اور ڈیمانڈ دیکھ لیں جناب کا مال ہو گیا کٹو قربانی مال جنوبی پنجاب کی منڈیوں سے اگر آپ نے خریدنا ہے ہمارے نمبر سکرین پر ہیں آپ بھروسے کے ساتھ رابطہ فرمائیے گا چلیے جناب اب ذرا آپ کا تھوڑا سا بی پی ہائی کرتے ہیں ڈیمانڈ ہے تین لاکھ بیس ہزار پہ اس جوڑی کی میڈیم کوالٹی پکے کھیرے بچھڑے ہیں خیر یہ تو بھائی نے ریٹ مناسب کیا ہے تین تین من ان کا میٹ ویٹ ہے اور جانور بھی صحت مند ہیں کیونکہ صحت مند جانور کے اندر ایک چمک ہوتی ہے اس کی سکن میں ایک شائن ہوتی ہے اور جانور جو ہے نا وہ ہیلڈی ہوتا ہے اور جانور لگتار مومنٹ کے اندر ہوتا ہے وہ چیز نظر آتی ہے اور یہ بی پی ہائی کرنے والے بچھڑے آگئے ہیں سفید نکرہ دیکھ لیں چھوٹا سا کوڈو سٹائل کا بچھڑا ہے ڈیمانڈ کی ہے اس بھائی نے ساڑھے چار لاکھ روپے اب بھائی اب نہ یہ کوڈو ہے نہ یہ نارمل جانور ہے اور قد کا چھوٹا ہے جنون کا چھوٹا ہے اور کوڈو بنا کر بھائی کہتا ہے یہ ساڑھے چار لاکھ کا ہے تین من میٹ ویٹ ہے فائنل کہتا ہے تین لاکھ میں دے دوں گا ڈیرھ لاکھ روپے کا اس نے خود ہی ڈسکاؤنٹ بنا کسی کے مانگے دے دیا اور اگلا جانور دیکھ لیں یہ بھی دو دانت کا ہے ساڑھے چار من اس کا میٹ ویٹ ہے اور فائنل فائنل تین ساٹھ میں یہ دینا چاہتے ہیں ڈیمانڈ کی ہے ساڑھے چار لاکھ روپے یعنی کہ یہاں پر بھی کسی کے کہے بنا نوے ہزار پیا خود ہی ڈسکاؤنٹ اور یہ ایک نکرا کھڑا ہے نارمل نکرا ہے کوئی کوالٹی نہیں ہے بلکہ کراس نکرا آپ اسے کہیں گے دھائی من اس کا میٹ ویٹ ہے دھائی لاکھ روپے ڈیمانڈ پنک نوزی کے اندر گزب خدا کا اس طرح کے جانور جو ہیں اس جانور کا جینون ریٹ جو ہے وہ لاکھ روپے سے اوپر نہیں ہے خوبصورتی پرنٹ نکرا شکرا سب ڈال دیں اور یہ سوا دو من کا ایک کھڑا ہے اب اس کی ناف جھالت ٹھیک ہے اس جانور میں کچھ خوبصورتی بھی ہے ڈیمانڈ ایک ستر کر رہے ہیں اور فائنل کہتے ہیں ڈیر لاکھ میں دیں گے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یہ ایک بٹن ہوتا ہے پریس کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر انگلی رکھتے ہیں کرنٹ شنٹ نہیں لگتا اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ہاں یہ کرتے جائیں لازمان اب لگ کوالٹی کا یہ بچڑا ہے جی اب یہ جو کلپ ہے اس میں ان بھائیوں نے مناسب ریٹ مانگے ہیں پونے چار من میٹ ویٹ ہے پکا کھی رہے ڈیمانڈ ہے دو چالیس اب دیکھیں جی پونے چار من دو چالیس ڈیمانڈ ہے یعنی کہ اس نے تقریباً کوئی ترے سٹھ چون سٹھ ہزار پر من ریٹ مانگا ہے کرتے کراتے یہ پچ پن چھپن ہزار پر آ جائے گا تو یہ جینمن ریٹ چل رہا ہے ان بپاریوں کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے یہ نہیں کہ دو چالیس تین چالیس مانگ کے پھر کہے دو چالیس لاکھ روپے خود ہی ریایت کر دے بندہ پہلے اس ریٹ سن کے پریشان ہو جاتا ہے خریدادی کیا کرنی ہے اور اس کے بعد جناب یہ پانہ دیکھ لیں چار من میٹ ویٹ میں ہے خوبصورت جانور ہے فیس بیوٹی اچھی ہے ناف جھلر جتنی بھی ہے باڈی کے ساتھ ایک سمیٹری بنائے ہوئے ہیں لینٹھ بھی ٹھیک ہے کوہان اچھی لگ رہی ہے اور دھائی لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے یعنی کہ تقریباً ساٹھ ہزار پر من باسٹھ ہزار پر من یہ بھی ریایت روایت کروا کر وہ کہ یہ تقریباً آ جائے گا پچپن چھپن ہزار پر یا شاید اس سے بھی نیچے ہو جائے اور یہ لوگ ٹھیک ریٹ کرتے ہیں اور جو غلط ریٹ کرتے ہیں وہ تماشا میں آپ کو انڈ میں دکھاتا ہوں وہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ یار یہ کیا پاکستان میں کیا چل رہا ہے کیسے لوگ ہو تسی اور یہ کچھ دیسی نارمل بچڑے ہیں یہ اصل میں کٹو میں سے قربانی کا مال الگ کیا گیا ہے یہ کٹو مال میں سے قربانی کا مال یہ والا مال الگ کیا جاتا ہے اور یہ جو رائٹ ہینڈ پر ہے یہ شکر ہے کسی کسی فلم کے ہاتھ میں نہیں آیا ورنہ یہ سلگر بن گیا تھا دو منٹ میں سلگر بن گیا تھا اور ڈیمانڈ ہے جی دو اسی اور یہ پونے تین من اور تقریباً اس سٹائل کے یہ جانور ہیں جو یہ جوڑی ہے جی وہ جوڑی کی ڈیمانڈ ہے دو اسی یہ والا بلکہ سارے کے سارے ایک لاکھ چالیس ہزار پہ پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے کیا جوڑی اور کیا تین سب کا ایک ہی ریٹ ہے یہ ہمارے نمبر سکرین پر ہیں اگر کار رسیب نہ ہو تو ورس اپ وائس میسج کر دیا کریں اور وائس میسج کرنے کا دوستو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیلو ہائے کے بجائے ڈریکٹ اپنی بات کریں کوشش کریں ایک میسج میں مکمل کر لیں اور ہم اس کا ریپلائی کریں گے انشاءاللہ یہ نارمل ابلک جوڑی ہے جی تین لاکھ روپے تین من پونے تین من میٹ ویٹ ہے ان جانوروں کا کھیرے بچڑے ہیں اور ڈیرھ لاکھ روپے فی جانور کے حساب سے ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے ڈیمانڈ کیونکہ ریٹ بھی تلوانا ہوتا ہے اندر کافی بار گین ہوتی ہے زہری بات ہے اگر ہم ان کا سودا کریں گے تو ہم بھی دو لاکھ دس سے شروع کریں گے تو پھر دو تیس دو پین تیس کہیں نہ کہیں جا کر سودا بن جاتا ہے اگر منڈی تیز نہ ہو جس طرح آج ایران والے نہیں ہیں ایران کی خریداری کم ہوئی ہے تو منڈی نارمل چاہ دیئی ہے ایک اور ابلک دیکھ لیں تین من وزن ہے ڈیمانڈ ہے ایک پچاسی دینا کہاں پہ ہے جی بیپاری صاحب نے ایک پینسٹ فائنل کر دیا انہوں نے تو یہ بھی تقریباً یوں سنبھلنے کہ پچپن ہزار پہ منڈ کے حساب سے انہوں نے ڈیمانڈ کر دیئے اور میرے خیال میں ٹھیک ڈیمانڈ ہے کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے بارگین ہوگا اور سارا کچھ کٹ کٹا کے حساب کتاب بن جائیں گے جناب یہ چیک کریں ایک اور جانور آپ کو چیک کراؤں یہ یہاں پر بھائی صاحب لے کے کھڑے ہیں یہ ہے جی شوخ ابلک کیونکہ ایک ابلک آپ نے پہلے دیکھا وہ کلر میں تھوڑا ڈل تھا اور یہ ذرا کلر میں تیز ہے کلر تیز ہوتا جائے تو جانور کا ریٹ وہ آسمان پہ چڑ جاتا ہے اور عید کے قریب ذرا خوشیار رہا کریں جانوروں کو کلر کر کے بلاتے ہیں جی مزاک نہیں کر رہا یہ ہوتا ہے اور ڈیمانڈ ہے جی دو لاکھ روپیس کی پونے تین من وزن ہے اب ڈیمانڈ کیوں اپ ہوئی ہے دیکھیں پیچھے تین من تھا ایک پچاسی یہ پونے تین من ہے اور دو لاکھ صرف وہ کلر کی وجہ سے اور یہ دیکھ لیں کچھا کھیرہ جانور ہے اور یہاں پر بھی ایک تماشا ہے چھوٹا سا ڈیمانڈ ہے ایک اسی اور یہ بھائی صاحب دانت خود ہی چیک کروا رہے ہیں جس سے کہتے ہیں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا دانت جناب پلاس سے تھوڑے توڑے گئے ہیں اب میں جی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس ٹائم کیوں توڑے گئے ہیں کیا چکر کیا گیا ہے بھل کوئی نہ کوئی گیم ہے یا ہمارے سمجھنے میں گلتی ہے یا جو بھی ہے کچھ تماشا تھا یہاں پر بھی کیرفل بات کرنے کا مقصد ہے کیرفل ہو جائیں اور یہ کالا چینہ کھڑے جی سواتین من میٹ ویٹ میں ڈیمانڈ ہے اس کی ایک لاکھ پچاسی سواتین من ایک پچاسی بہت زیادہ پیسے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں اور اب میں دکھاتا ہوں جی آپ کو وہ تماشا جس کو میں نے آپ کو شروع میں ہائلائٹ کیا تھا یہ بچھرا چیک کریں پاکستانی سلگر پاکستانی سلگر براہمن پونے تین من ڈیمانڈ دو چالیس پونے تین من اس کا میٹ ویٹ ہے اب مزے کی بات یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جانور ہمارے سامنے خریدا گیا ہے ایک پینتیس میں اور ڈیمانڈ بھائی کیا کر رہے ہیں دو چالیس یعنی ایسا بھی ہوتا ہے اب یہ کیا تماشا ہے یعنی کہ منڈی سے خریدا اور اس کا ریٹ ایک لاکھ پانچ ہزار پہ ایکسٹرا خدا کا خوف کرو اگر ہے تو کر لو نہیں ہے تو اللہ کی مرضی اللہ حافظ